پریم شکلہ جی میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ذرا ایک خبر آپ کو بتا دیں ابھی ابھی ادھر پردیش کی مکہ منتری یوگی عادتنات نے گورکپور میں بڑی بات کہی انہیں کہا کہ ایدھیا میں بھگوان رام کا بھوے مندر بن رہا ہے کیا یہ مندر کانگریس بہن جی یا پھر بھوہ بنا پاتے ان کی ہمت ہی نہیں تھی یوگی نے کہا کہ یہ لوگ آج بھی جب کبھی مندر میں جاتے ہیں تب دس بار سوچتے ہیں کہ جائیں یا پھر نہ جائیں یہ بات ادھر پردیش کی مکہ منتری یوگی عادتنات نے ابھی ابھی گئی ہے پریم شکلہ جی دیکھیں پہلے جو سلمان نظامی نے بات کی انہیں کہا کہ یہ دیش اتنا ہی کسی مسلمان کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے عیسائی کا بھی ہے جتنا کہ ہندو کا بھی ہے اور ہم یہاں کے ہیں اور بھارتواسی ہیں اور مرتے دم تک بھارتواسی رہیں گے یہ انہوں نے بات کی اور آپ نے شویب جمعی کو بھی سنا انہوں نے کہا کہ وہ کسی سمویدھانک پر پر نہیں ہے وہ کسی سنگٹن کے مکھیاں ہیں اور ان کی باتوں کو اتنا مہتو نہیں دیا جانا چاہیے کیا جواب آپ جب ان کو مہتو نہیں دینا تھا تو سویب جمعی کو بیعث میں آنے ہی نہیں دھا اپنا سمیں کیوں نسٹ کر رہے ہیں وہ سویب جمعی کو آرام سے اپنے گھر بیٹھنا چاہیے تھا انڈیا ٹی وی نے جب ان کو ویمرش میں نمنطرت کیا ہوگا تو نشت طور پر ان کو وشے بھی بتایا ہوگا جب وشے کا گھان ہو گیا کہ یہ وشے جو ہے مہتو کا ہی نہیں ہے تو مہتوین وشے پر ویمرش کرنے آنے آنے کی آوشکتہ ہی کیا تھی دوسری بات مہتو کی جو وشے ہے میں ان کے بیچ میں نہیں بولنا آتا پنکر جی چکر ہے میں ان کے بیچ میں بلکل نہیں بولنا آتا ٹھیک ہے میں ان کو روک رہا ہوں اب بولی اپنی بات اب دوسری بات جو سلمان نظامی جی نے کہی اب سلمان بھائی آدرنی مہدا راو بھاگہ Meu Gulf ڑاقین نظامی جی نے پہلے بھی یہ بات سپسٹ کہی ہے کہ اس دیش میں سبھی کا عدیقار ہے ہندووں کو بھی عدیقار ہے مسلمانوں کو بھی عدیقار ہے سکھوں کا بھی عدیقار ہے پاسیوں کو بھی عدیقار ہے یہیں جینوں کا بھی عدیقار ہے بہت دنوں کا بھی عدیقار ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوان کے اعترارت کسی کا عدیقار نہیں ہے لیکن یہ ستھت ہے ہے کہ یہ دیش جب تک ہندو بہول ہے تبھی تک سبھی کا ادھکار ہے پاکستان میں یہ بانگلہ دیش میں یہ افغانستان میں ہندووں کا اترہ یہ ادھکار ہے کیا یہ طرح مسلمانوں کا ادھکار ہے تو لوگ تنتر اور سمیدھانک ویوستہ یہاں پر اگر قائم ہے تو اس کا قارن کون ہے ہندووں کی بہولتا اور ہندووں کی بہولتا آپ ایک مجھے اسلامی دیش بتا دیجئے نا جو اسلام بہول دیش ہے سعودی اربیہ لوگتانترک دیش ہے کیا سعود ارب امیرات لوگتانترک دیش ہے کیا ایراک لوگتانترک دیش ہے کیا ایران لوگتانترک دیش ہے کیا وہاں سارے ناگریقوں کو ہر دھرم کے لوگوں کو ہر پنت کے لوگوں کو سمان روپ سے جو ہے اپنی اپنے اپنی اپنی آستھا کو پرکٹ کرنے کا ادھکار ہے کیا تو آپ اس لیے یہ اگر یہ باتیں کہی جاتی ہیں بس کے جو ہے اعتحاسک ترک ہیں ورطمان کے تطھ ہیں تو اس میں جو ہے اناوشک جو ہے موال بڑا کرنے کی اعتحاسک ترک ہے اعتیکل رحمان صاحب بھی جڑ گیا اعتیکل رحمان صاحب چالیس منٹ کا بھاشن تھا سنگ پرمک مہن بھاگوت کا آپ نے سنا ہے تو بتائیے گا اور دوسرا یہ کی کیا کسی خاص طرح کا سندیش دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے کیا کسی کو ڈرنے کی ضرورت ہے اس طرح کا ان کے بھاشن کو لیا جائے کیا کہیں گے سر آپ جی نہیں دیکھیں چالیس منٹ کا تو میں نے بھاشن نہیں سنا بھاگوت جو کچھ بھی نیوز پیپر میں اور آپ کے مادیم سے مجھے معلوم پڑا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آر ایس ایس کی ہسٹری کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب جب آر ایس ایس اور آر ایس ایس کے چیفز یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ہولڈ سوسائیٹی کے اوپر ہندوتو ایلیمنٹس کے اوپر ہندو بھائیوں کے اوپر نہیں بلکہ کٹروادی ہندوتو ایلیمنٹس کے اوپر ان کا ان کا زور کم ہوتا جا رہا ہے تب تک کہ یہ یہ سبجیکٹیو بات کرتے ہیں دیکھیں اکھٹ بھارت ایک سبجیکٹیو میٹر ہے اس کو اوبجیکٹیو لی آپ پرووو نہیں کر سکتے ہیں اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں دیکھئے پنکر بھائی یہ چیز 1925 میں ان کی استعاپنا ہوئی اس کے بعد میں بھی یہ چیز ہمیشہ ان کو ستاتے رہتی تھی کہ سوسائیٹی میں ان کی acceptability کتنی ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کر کے اس وقت کے تمام وہ نیتا جو کہ electoral politics میں پارٹ لیتے تھے اس وقت میں انہوں انہوں نے کوشش کی ان لوگوں کو electoral politics میں لانے کی یہ نہیں آئے ان کو صرف hypothetical statements دینا ہے ہندوت وہ forces کو اکتر کر کے مسلمانوں کی خلاف بڑکانا ہے constitution جیسی constitutionalism میں ان کا کوئی وشواس نہیں ہوتا ہے یہ صرف ہوا میں بات کرتے ہیں کیونکہ اپنا ایک groupism بنا کے چلنا چاہتے ہیں ڈیجے شنکر ٹیواری جی آپ نے سنا اتھکور رحمان کو انہوں نے کہا کہ جب society میں acceptability کی انہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ پرانی عادت ہے ایک ایسا ہے کہ اتھکور رامین جو بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو سارا دیش جانتا ہے کہ سنگ کی سوئیکارتہ دیش میں کتنی ہے سنگ کی سوئیکارتہ اتنی ہے کہ آج سنگ کے مادین سے لاکھوں سیوہ کے کام چلتے ہیں سنگ کے مادین سے ہزار ہزار شکشہ سنستائیں چلتی ہیں ایسے انگینت کام چلتے ہیں اور سماج ان کا سہیو کرتا ہے اور یہاں تک کی ابھی مہن بھاگبت جی ماننی مہن بھاگبت جی کا بار بار نام لے رہتے تو کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بات سوئیکار کرنا شروع نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بات تو کہنی پڑے گی اب آپ یہ بتائیے کہ اس دیش میں ہندو ہے اسی پرتشت ہندو رہتا ہے اگر یہ ہندو نہیں رہتا ہوتا جس دیش میں نہیں رہتا ہے ایسے جو ہندو کے دیش ہیں وہاں پر کیا ستھی ہوتی ہے آج آپ بتائیے اگر یہ دیش ہندو بول نہیں ہوتا تو آج اپنے مہا برش کے چطر لگا سکتا تھا ہماتے بی بیوہرکانند ہمارے سامنے ہوتے ہوتے ہیں کیا جانندہ کی چطروں لگا سکتے تھے ہم چطروں لگا سکتے تھے ہم میں مہاپرشوں کے چطروں لگا سکتے تھے ہم چاندر شہک呵 ہیں اور یہاں تک کہ Croatia ہندو کا دیش نہیں ہوتا تو یہ بات کر مہمان обс应 اس دیکھ کو ہندوستاں کہتے ہیں کہ ہندوستان اسی لیے انہوں نے کہا ہندوستان تب تک ہندوستان ہے جب تک یہاں پر انکر جی جواب دینا ہے ٹھیک ہے آتی کو رحمان جواب دیجئے پھر میں سلمان نظامی کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں جواب دیجئے ٹیک یہ دو امپورٹنٹ باتیں یہاں پر آتی ہیں جس طرح سے ویجے شنکر تیواری جی کہہ رہے ہیں کہ ان کا دیش کے ہر حصے میں ان کے کاریا کرتا ہے کام کرتے ہیں اورگینیزیشنز کی قطیبیدی چلتی ہے تو دو امپورٹنٹ باتیں یہ ہیں کہ یہ ایلیکٹرال پولیڈکس کا پارٹ بننے سے کیوں انکار کرتے ہیں 1925 سے آج تک کہ انہوں نے ہمت نہیں کی دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے 1947 میں جنہ صاحب کامیاب کیوں ہوئے 2 nation theory کیوں کامیاب ہوئی کیوں آپ نے بٹوارا ہونے دیا اور تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ اور اس میں سے نکلتا ہے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے یہاں پر COVID-19 کے ٹائم پہ ہمارے ہندو بھائیوں کی چتا جلنے کی لکڑی نصیب نہیں ہوئی تھی کہاں تھے یہ RSS workers کہاں تھی یہ شاکھائیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر مقید